اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آسو سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے پس تو ہم کو ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں عیسائیوں میں سے جو لوگ نیک دل اس پاک مذہب اسلام کو قبول کیے ہوئے ہیں ان میں جو اچھے اوصاف ہیں مثلا عبادت علم تواضع ان کے ساری وغیرہ ساتھ ہی ان میں رحم دلی وغیرہ بھی ہے حق کی قبولیت بھی اللہ کے احکامات کی اطاعت بھی عدب اور لحاظ سے کلام اللہ کو سننا بھی ان کے اندر ہے اور وہ اس سے اثر بھی لیتے ہیں ساتھی ساتھ نرم دل بھی ہے جس کی وجہ سے وہ رو بھی دیتے ہیں حق کو جاننے والے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بشارت سے پہلے ہی آگاہ ہو چکے ہیں وہ لوگ اسی لئے قرآن سنتے ہی دل موم ہو جاتا ہے آنکھیں آسوں سے بہ پڑتی ہے اور زبان سے حق کو تسلیم کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں نجاشی اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں حضرت جعفر بن عبی طالب کے ساتھ حبشا سے کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے قرآن کریم کو سن کر وہ لوگ ایمان لائے اور بے تہاشا رونے لگے آپ نے ان سے دریافت کیا ان سے فرمایا کہ کہیں اپنے وطن جا کر کہ اس سے پھر تو نہ جاؤ گے تو انہوں نے کہا ناممکن ہے کہ ہم دین اسلام سے پھر جائیں لہذا اس آیت میں جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ مومینین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو روتے ہیں وہ ان کی آنکھوں سے بے سخت آسو بہتے ہیں وہ جب حق کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو اسے قبول بھی کرتے ہیں ایسا نہیں کہ بھئی ہم پہلے یہ کرتے تھے آج بھی یہی کریں گے ہاں ہم نے اپنے آبا واجدات کو اسی پر پایا تھا ہم وہی کریں گے نہیں وہ جب بھی قرآن کی آیتوں کو سنتے ہیں قرآن کو سنتے ہیں یاد رکھی وہ اس سے جو ہے عبرت حاصل کرتے ہیں اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور وہ اس پر عمل کرتے ہیں یہ مومنین کی صفات ہے مجھے اور آپ کو بھی اس کو اختیار کرنا چاہیے اور ساتھی ساتھ ایک چیز اس میں یہ سکھائی گئی ساعت میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے فَقْتُ بَنَا مَا شَاهِدِينَ کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ لکھ دیں ہمیں بھی جو لوگ تیری تصدیق کرنے والے ہیں کیونکہ ہم بھی اللہ رب العالمین تیری تصدیق کرنے والے ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کریں گے کہ قنوت کب پڑھا جائے رکو سے پہلے یا رکو کے بعد تو سب سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَّمَا كَانَ يُوتِرُ فَيَقْنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ حضرت عبی بن قعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے تھے تو دعا قنوت رکو سے پہلے پڑھتے تھے یہ حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واضح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت وطر کو وطر میں رکو سے پہلے پڑھا کرتے تھے اور بعض علماء نے اجازت دی ہے قنوت نازلہ پر قیاس کرتے ہوئے کہ رکو کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے تو یاد رکھئے دعا قنوت اگر آپ کو رکو سے پہلے پڑھنا ہے تو آپ رکو سے پہلے پڑھئے اور اگر آپ کو رکو کے بعد بھی پڑھنا ہے تو آپ رکو کے بعد بھی دعا قنوت پڑھ سکتے ہیں اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھئے کہ ہمارے ہم بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بس رکو سے پہلے ہی پڑھنا ہے اور قنوت پڑھنے سے پہلے تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر کہہ کر کے اس کے بعد قنوت پڑھنا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ پہلے بھی اور رکو کے بعد بھی ہم انشاءاللہ قنوط وطر پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اور اب وہ کونسی دعا پڑھنی ہے کن الفاظ کے ساتھ قنوط پڑھنا ہے وہ انشاءاللہ آگے کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیا اللہ کی نشانیوں میں ہم دیکھ رہے تھے کہ زبان اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نشانی ہے ہم نے پہلے درس میں دیکھا کہ زبان کتنی اہم ہے زبان کی اگر اہمیت جاننا ہو تو گونگوں سے پوچھو جن لوگوں کو زبان اللہ رب العالمین نے نہیں دی ہے ہاں وہ اپنے معافی ضمیر کا اظہار اپنی زبان سے نہیں کر سکتے ہیں لہذا ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو صحیح کاموں میں استعمال کرنا چاہیے بے فائدہ چیزوں سے دور رہنا چاہیے اپنی زبان کو بے فائدہ گفتگو سے پاک رکھیں ان باتوں سے بچائے رکھیں جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جس کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جن کے بغیر ہمارا گزارہ ہو سکتا ہے ہاں جو ہمارا وقت ضائع کرنے والی ہے ایسی چیزوں سے بچیے ایسے بے فائدہ فضول اور لا یعنی باتوں کا اللہ رب العالمین کو مجھے اور آپ کو حساب دینا ہوگا جنہیں عام زبان میں ہم گپشپ کہتے ہیں گوسپس کہتے ہیں لوگ ہاں کہ مزے کے لیے باتیں کیے مزے کے لیے باتیں سنیں فونوں پر لمبی لمبی باتیں کرنا غیر ضروری طور پر ایک دوسروں سے لمبی لمبی باتیں کرنا اسی طرح خاندانی سیاست پر غیر مفید جو ہے رائزنی کرنا اور اپنے آپ کو اس میں ہوشیار سمجھنا سمجھدار سمجھنا یہ ساری چیزیں یاد رکھیے وقت کو ضائع کرنے والی ہے آپ کو جو نعمت اللہ تعالی نے دی ہے نا اللہ تعالی نے کہا لَتُسْأَلُنَّا يَوْمَئِذِنَ عَنِ النَّعِيمِ یہ جو زبان اللہ رب العالمين نے نعمت کے طور پر مجھے اور آپ کو دی ہے جس کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہیں جس کی افادیت کو ہم جانتے ہیں یاد رکھیے اس کے تعلق سے بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمين مجھ سے اور آپ سے پجگچ کرے گا تو جو نعمت اللہ تعالی نے دی ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو صحیح استعمال کریں اللہ کے ذکر میں استعمال کریں اچھی باتوں میں استعمال کریں لوگوں کو نصیحت کرنے میں استعمال کریں ہاں باطل باتوں سے اور جو ہے غیر اجنبی مرد اجنبی عورتوں کا آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے سے ہاں اسی طرح سے ایک دوسرے پر تفسرے کرنے سے جھوڑ بولنے سے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس زبان کو محفوظ رکھیں لوگ اس زبان کو جھوڑ بولنے میں چغلی کرنے میں غیبت کرنے میں جو ہے ادھر کی بات ادھر لگانے میں ایک دوسرے کو بھڑکانے میں بہکانے میں کتنی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں یاد رکھی اس سارے کے سارے لوگ گنہگار ہوں گے اگر یہ توبہ نہ کریں تو یقیناً یہ سارے کے سارے گنہگار ہوں گے اور اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ ان کا معاملہ اللہ کے پاس کیا ہوگا اسی لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توسکتہ فرماؤں اللہ رب العالمین تو ہمیں جھوڑ برائی اور جتنے اس طرح کی برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام سے ہمیں محفوظ رکھ ہمیں غیبت سے چغلی سے اور کسی کے پیٹ پیچھے بات کرنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ آمین دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں